موسیقی ہمانشل پردیس میں لوگ صبح چناف جو رو سورو پر ہیں اور ہر رازنیتک پارٹی اپنی پارٹی کو جتانے کے لیے کئی دعف پیچ کھیل رہی ہے اسے بیچ چمبہ جلا کے ہنسواں میں ہمانشل پردیس کے مکہ منتی جارام تھاکور جباب اپنی پارٹی کے پرسار پرچار کے لیے جنسوا کو سمبودت کر رہے تھے تو وہاں ایک مہلا نے جوڑ سور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا جس نے جارام تھاکور کو اپنا لاپتہ بچے کو ڈھوننے کی گوہار لگائی بھری جنسوا کے بیچ مہلا کے چیخنے چلانے سے سبھی لوگ حیران ہو گئے اور ہمانشل کے مکہ منتی نے اس مہلا سے بات چیت کی اور اس کی سمسیہ سنی دراصل اس مہلا کی سمسیہ یہ ہے کہ بھٹیات کے کھیت پنچائت کی گام مڑ میں لاپتہ ہوئے پریم سنگھ کا کئی دنوں سے کوئی سرات نہیں ہے اس کے ماتہ پتہ اور گرام پنچائت کے پردھان دوارہ ایسٹی ایم بھٹیات کو گیاپن بھی سونپا گیا پرنتو ابھی تک یوگ کا کوئی سرات نہیں مل پایا ہے اس سمسیہ کے چلتے ہیں مکہ منتری کی بھری جنسوا میں ایک ماں نے اپنے بچے کے لاپتہ ہونے کا درد سہا نہیں گیا اور ماں بھری جنسوا میں جوڑ جوڑ سے رونے لگ پڑی لاپتہ یوگ کے پریجنوں میں سے یوگ کی بہن کا کہنا ہے کہ اس کا بھائی جو لاپتہ ہو گیا ہے اس کے بارے میں ستھانیہ پولیس میں ریپورٹ درست کروائی ہے مگر آز دن تک کوئی کارباہی عمل میں نہیں لائی گئی اس طوران یوگ کی بہن نے یہ بھی عروب لگایا کہ اس رات یوگ نوالہ میں شامل ہونے گیا اس کا نیوتہ ستھانیہ ویدھائے کا بکرم جریال نے بتیزے دوارہ دیا گیا تھا بکرم جریال کے بتیزے دوارہ دیا گیا تھا پرنتو اس ویسے میں جب یوگ کی بہن نے اگلے دن ویدھائک کے بتیزے سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ رات قریب دس وجہ سو چکا تھا میں گیا تھا شریف بکرم سنگھ کے جریال بتیزے نیسودن نے بولایا تو اس کو صرف میرے گاہوں کا صرف میرے ایک ہی بھائی گیا تھا وہ آج تک وہ گھر نہیں پہنچا تب اگلے دن ہم نے سودن کو فون کیا اگلے دن ہم نے آج ریپورٹ لکھائی مجھے دس وجہ سو گیا تھا تو میں نے بولا وہاں پروگرام چلے تھے کہ آپ سونے گئے تھے تو پھر میں نے بولا اگر آپ نے بتائیں گے تو میں آگے کروں گی تو وہ بولنے لگے کوئی بات نہیں کر دے آگے پھر میں پلیس ٹیشن گئی انہوں پلیس ٹیشن چوارڈی میں ہم نے ریپورٹ لکھائی انہوں نے بھی کوئی کاروئی نہیں کہ اگلے دن ہم نے آج ریپورٹ لکھائی کل آئے تھے وہ وہ یہاں آئے ساتھ میں ڈکرم سنگھ بھی آئے وہ بھی آئے تھے وہ ہمارے گھر آئے میں نے بولا ہاں سر ایسی ایسی بات ہے میرا بھائی نہیں آیا آپ پلیس ہماری مدد کرو سر نے بولا دیکھتا ہوں میں وہ کنجر گئے وہ کنجر ماہ دیکھ جانوالا تھا وہ ڈوکس بھی لے گئے تھے میرے کو نہیں پتا کیسا ڈوکس تھا وہ اس کے نجدیے کی گھوم آئے وہ باپس کھانا کھا کے باپس آگے میں نے نہیں پتا کھانا کس نے بنوایا تھا کس نے ان کو بولایا تھا سو دن نے بولایا تھا بکرم سنگھ کے بھتیجے اچھا تو یہ کب کی بات ہے چوبیس مارچ کو چوبیس مارچ کو کہاں بولایا تھا کنجر ماہ دیکھ نوالی میں ادھر وہ نوالے میں وہ شامل نہیں تھا ان کا بھتیجہ جو وہ شامل نہیں تھا بہتر ایسی دینار ہے وہ جب ب 줘 تول ملک ہے وہ جو نوالے ہوئے ہیں وہ اپنے بھی تعلق چ آپ نے کھاتا ہوئے ہیں ویفہ qualquer roommate تو وہ اس کو پکڑو ہے ایسا مرے کو مرے بھائی چاہیے پارے جنہاں سے گزارا خلال میں باب رجل سال میرا بھائی بھی چھمیں گی دن کو کماتا تھا میرا بھائی شام کو ہمیں گھانا ملتبا تھا مرد نے کہا ہی سر کیا ہوا یہاں سر کیا پتا چلا تو بولنے لگے کوئی بات نہیں آج کل ہم نے اکھوار میں چھپا دیا ہے تو ہم نے قالا کہ آپ کی مرضی جو کرنا ہے وہ کورا صرف میرے کو میرا بھائی چاہیے کہیں کہیں صحتیποι دو تو پھر وہ بولنے لگے جیسے آپ تو ایسے بولنے جیسے میں نے آپ کا بھائی گم کہ میرا بھی ایک بیٹا ہے آپ بھی اپنے میں میرا بھی ایک بیٹا ہے آپ کا بھائی بیٹا تھا کوئی بات نہیں میں آپ کو اپنے بیٹا دے دوں گا انہوں نے اتنی بات بولی یہ چناب کا دور ہے کچھ لوگ ایسے ایسی گھٹناوں کو بھی راجنیتی رنگ دینے کی کوشی کرتے ہیں اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں وہ ماں آئے تھی اس کی بیٹی ساتھ تھی ہم نے ان کی ساری باغیں منچ پر بھی سنے اور پھر اس کے بعد سنے شیط میں نے کہا کہ ان کو آپ رشتہ سنے لے کر کے مٹھائیے ہم کارکروں کو پورا کرنے کے بعد ساری باغ پھرنے گے پولیس کے ادھیکاریوں کے ساتھ بہتے ہیں ایک مینے سے بیٹا گائب ہے اور یہ عروف نتا ہے راجنیتی امیسٹی سے کچھ اتنی نہیں ہوگا جانت چل رہی ہے ویدھائک نے اس جانت میں پورا سیوگ دیا ہے اور خود جا کر کے اس جانت کے لیے ادھیکاریوں کو کہا ادھیکاریوں کے کہنے کے ساتھ ساتھ میں اس میں جو بھی سوہیوگوں کی وہ سے بن سکتا تھا ٹرون کا انتظام کرنا اس کے بعد لگا تھا اس کا پھول آگ کرنا وہ تمام ساری چیزیں ہوئی ہیں کوئی بھی آدمیاں لوگ تو آسانی سے لگا سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک جانچ اس میں کل میں نے آدیش کی ہے کہ وہاں اس ایریے میں جہاں اس کا موائل انتیم اس میں ملا ہے موائل نہیں ملے لوکیشن نہیں ہے موائل کی اس ایریے کو اور بھی زیادہ جو ہے چاندین کریں پوری سپورٹس کو دیکھ کر کے وہاں پر جا کرتے ہیں لیکن ابھی تک اس میں سپنا نہیں ملوائے پریوار کے لوگ بھی اس میں پہلے شک کی ماطل نہیں کرتے لیکن جیسے جیسے اس میں راجنیتی آئی ہے جیسے 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 راجنیتی لوگ اس میں جو ہے وہ ڈخل دے رہے ہیں تو اس کے بعد ان نے کچھ باتیں کہنی شروع کی ہم اس بات کو سپشٹ کر رہے ہیں کوئی بھی ہو اگر کوئی جوشی ہوگا تو اس کو چھوڑا کی جائے گا اور اس کے بعد اس سارے معاملے جانچ جب تک پورو نہیں ہوتا کہ تب تک نے کچھ کیا نام ہو جانا ہے چمبہ سے پیل ٹی وی کے لیے محمد عاشق کی ریپورٹ